ان سے قویشن پروری کی بدولت وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں اور یہ وزیراعظم کا احساس جو دل میں رکھتے ہیں وہ غریب کا اس کی آئینہ دار ہے یہ تمام کوشش اور افرڈ اور اس کی طرف فقاسی کرتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ تین سو بیس جو قیدی اپنے خاندانوں سے آ کے ملے ہیں یہ وزیراعظم پاکستان کا عید الفطر پہ قوم کے لیے ایک نایاب تفہ خاندانوں سے آ کے ملے ہیں یہ وزیراعظم پاکستان کا عید الفطر پہ قوم کے لیے ایک نایاب تفہ ہے باقی ہم سیاسی ڈسکشن انشاءاللہ دعوت صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد آج کافی گولہ باری ہمارے مورچوں پہ ہوئی ہے اور ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے اور برپور جواب دینا ہے تو پہلے یہ ہم ملک اور قوم کے جو ساتھ جڑے ایشوز ہیں جو آپ کی آنے والی نسل کی بہتری کے ساتھ جڑے وہ حقائق ہیں پہلے آپ سے وہ شیئر ہوں گے اور اس کے بعد ہم سیاسی گفتگو کریں مجھے آج آپ کو خاص طور پر ہمارا جو ایشوز ہے نا اس کے بارے میں بات کرنی ہے کافی باتیں ہوئی ہے کہ یہ ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ صحیح نہیں جا رہا اور ایکسپورٹ کے فگرز کے بارے میں لوگ کافی کوشن کرتے ہیں تو مجھے آپ برکل کلیر کرنا ہے کہ ہمارے ایکسپورٹ کی سیٹیویشن کیا ہے کس طرح سے ہمارا ایکسپورٹ جائے وہ صحیح جائے کہ نہیں جائے اور لوگ کہتے ہیں کہ نئے ایکسپورٹ تو صحیح نہیں جائے جب ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں نا تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ دنیا کی گودش کنڈیشن کیا ہے دنیا میں پچھلے بارہ مہینے میں ٹریڈ تین فیصد کم ہو گئی ہے اس کا مطلب ایک قسم کا ریسیشن دنیا میں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور چائنہ کے درمیان میں جو ٹریڈ وار ہے اس وجہ سے پرائیسیس دنیا میں خاص طور پر جو ان ایریہ میں ہم لوگ جہاں ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ پرائیسیس کم ہو گئی ہے سات فیصد سات اشاریہ دو تو یہ انٹرناشنل ارینہ میں یہ سیٹیویشن ہے تو جب یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارا ایکسپورٹ کہ ہم لوگ جب ڈیٹیل انیلیسیس کی ہے تو ایکسپورٹ کو جو انیلائز کرنا ہے تین طریقے ہیں ایکسپورٹ کو انیلائز کرنا ہے ایک تو دیکھیں کہ ہمارا ایکسپورٹ دولت میں کتنا بڑا اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوگا ہمارا ایکسپورٹ روپے میں بڑا ہے کہ نہیں ہوگا اور ہمارے ایکسپورٹ کوانٹیٹی وائز میں ایمپرویمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوگا روپے کا تو میں ڈسکانٹ کر دیتا ہوں وہ کوئی ویلیو نہیں ہے اس کو انیلائز کرنا تو ایک تو ڈالرز میں اور ایک کوانٹیٹی میں دولت میں ہمارے ایکسپورٹ ہے وہ تقریبا وہی ہے جو پچھلے سال تھی کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے آہم داروز ان ڈالرز میں سمجھتا ہوں کہ دولت میں ہمارا ایکسپورٹ وہی لیو پر ہے جو پچھلے سال تھا کنسلرنگ کے دنیا کی تیر فیصد ٹریڈ کم ہو گیا ہے پریس ساتھ ساریہ دو کم ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ ایجیز ایفیودی ویلیو پر فورمانس آہم جا ہم لوگ نے اینڈیٹی کر دکھتے ہیں وہاں اور جیب ایڈیفران سلولی ہے کانٹیٹی وائیز کانٹس ٹھینٹی نائن پر سنٹ بڑا ہے کانٹیٹی وائیز اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو ایکسپورٹ ہے the number of shirts and number of jeans and number of shirts, t-shirt اس آخر وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ بڑھ گیا ہے 39 فیصد knitwear 16 فیصد cement 53% باسمتی 22 فیصد bedwear 10 فیصد fruits and vegetables 11 فیصد footwear 27% ایک بڑا انٹرسکین بہت انٹرسکین انالیسیس ہے کہ جہاں ہمارا گاؤنس میں 39 فیصد اضافہ ہوا ہے وہاں ہمارے جو یان ہے جہاں ہماری ایکسپورٹ ہے وہ کام ہوگی ہے جہاں ہمارے قوانٹی میں تندرہ فیصد کام ہوگی ہے تو پھر سوچے اگر اس کا مطلب کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے جو ڈیریکشن ہے نا وہ صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے لو ویلیو ایڈیڈ یا نئی ایکسپورٹ کرنے اتنا اور ویلیو ایڈیڈ ہمارے قوانٹ بڑھتے جا رہے ہیں تو الحمدللہ ڈیریکشن صحیح ہے ہمارے جو ایکسپورٹ ہے گری کلاس گری کلاس میں اضافہ ہوا ہے لیکن وہاں بھی ڈیریکشن میں کم ہے تو تقشتائز ہمارے مین انڈسٹری ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے جب بھی میں فیصلباد لاغور کراچی ہمارے جو مین انڈسٹری ہیں وہاں میں بیٹسمنٹ سے بہت سکتا ہوں خاص طور پر فیصلباد ہیں وہ تو ایٹی پسنٹ اسی پسنٹ اسی پسنٹ تقشتائز سیٹی ہیں وہاں کے میں بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ بتاؤ کہ پوزشن کیا ہے الحمدللہ انہوں نے یہ بتا رہے ہیں کہ اوریز ہمارے پاس کافی ہیں اس وقت ہمارا مین انڈسٹری ہے ایک انڈسٹری پسیس اگے پہ ہیں اور دوسرا ہمارا انڈسٹری ہے کہ کپاسٹی کپاسٹی کو بڑھانا ہے اور پھر میں بہتا ہوں کہ چلو دیکھیں کہ کپاسٹی ہے ہمارے بلوییٹ نہیں اور الحمدللہ وہاں بھی انڈسٹری پچھلے سال سے پچاس فیصے سے زیادہ ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ جو چیزیں ہیں کہنا ان کا ڈائریکشن صحیح ہے جہاں ہمارے وہاں ہمارے صحیح اور امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور اس لیے ہمیں یہ ڈالرز کرنا ہے اور وہ ڈالرز کچھلے سال سے اتنا اضافہ نہیں ہوا تو یہ اصل پوزیشن تو یہی ہے یہ تو ایکسپورٹ کی بات ہے جہاں تک امپورٹس امپورٹس میں تو بہت اچھے پوزیشن ہے کہ ہمارا ٹریڈ امپورٹس پچھلے سال سے چار بلین ڈالرز کم ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے ٹریڈ گیاپ بھی امپرووڈ ہو لی ہے سو امپورٹس کی طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکشن صحیح ہے کہ اللہ کرے اگلے سال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فگرز ہیں رہاں اور بہری کانفیڈن کہ اگلے سال اس سے فگرز بیتے ہو گئے ہیں تو یہ ہماری پوزیشن ہے جہاں تک ایکسپورٹس ہے اور جہاں تک ہماری پوزیشن ہے ان کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کے بارے میں بات کرنے ہیں وہ ہے ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گے جت تک مارکٹ ایکسس گورنمنٹ میں مارکٹ ایکسس ہمارے بزنیس میں گرما دے تو وہاں آٹھ مہینے میں دو ایریز میں ہمیں سکسس ہوا ہے ایک تو انڈونیزیا میں انڈونیزیا میں چھوڑا سکسس ہے بیس آئیٹمز میں ہمارے انڈونیزیا کے ساتھ ہمارے گفتگو ہوئی اور انڈونیزیا کا ان لوگ کہیں کہ دیکھو پاکستان سمجھتا ہے کہ جو ٹریڈ اگریمنٹ ان کے ساتھ کیے تھے اس میں تبدیلی کی ضرور ہے اور انڈونیزیا گورنمنٹ نے یونی لیکشوری ایک کریکشن کر دیئے اور وہ کریکشن ہے کہ ہمیں بیس آئیٹمز کے پر مزید جیوٹی فری ایکسس دے دیئے ہیں اور وہ ہے فروس ہے اگری کنسیل پرولکٹس ہے تکستاز کے پرولکٹس ہے یعن ہے تو الحمدللہ وہ آگے دے ابھی نیکش بان چائنہ چائنہ میں تو ہمیں بہت اچھا مل گیا ہے اور چائنہ میں یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں تین سو تیرا آئیٹمز میں جیوٹی فری ایکسس مل گئی ہے یہ تین سو تیرا آئیٹمز ہیں اس میں سارے جو ہم لوگ سوٹ سکتے ہیں کہ یہ ہم لوگ ایکسپورٹر سے مل گئی ہے اس میں ٹریکٹر، ریفیجریٹرز، فرنیچر، واشن موشینز، عشق کسر، ٹریکٹر test 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 testimiz تو ایک اور چیز تھی جو پہلے ایف ٹی میں کنڈیشن نہیں تھی ہم لوگوں نے ابھی محنت کر کے لگا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایف ٹی اے فیز ون میں ہماری انڈسٹری کو نقصان ہوتا تو ہم نے کچھ نہیں کر سکتے تھے ابھی فیز ٹو کی اگریمت میں ہم لوگوں نے یہ لگتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو حق ہے کہ چائنہ کے وجہ سے ہماری انڈسٹری کو نقصان ہو تو سیفگار میشر ہم لوگ کر سکتے ہیں سیفگار میشر ایک شوٹم ایک لانٹرم شوٹم ہے تو وہ ہمارے پاس اشتیار ہے کہ ہم لوگوں نے ایک سو اسی دن کیلئے وہ لوگ سکتے ہیں کہ وہاں سے اور وزید سامان لائے اور ہمارے انڈسٹری کو نقصان ہو چاہیے تو یہ لانٹرم ہے کہ ایک اور پروسس ہے جس کے تحرم ہم لوگ پرمنٹی تس کو کر سکتے ہیں تو یہ تو ایک چیتہ سائن ہو گیا ابھی کیا کرنا ہے جی لیٹ ہیم لیٹ ہیم بس ایک منٹ میں پھر آپ جو سوال پوچھنا ہے سوال لے کے جائیں میرے میں مکمل کر دیوں ایس کی تو کر دی ہیں لیکن اس کے آگے کس طرح سے جانا ہے آگے اس طرح سے جانا ہے کہ ابھی سترہ جون ہمارے ایک ڈیلیگیشن جا رہی ہے شانہائی ہمارے بزنسمن وہاں کے بزنسمن کریئے سے بھی لوگ چائنہ آنے کے لئے تیار ہیں اس کے بعد میں کھر جاؤں گا جولائے میں پھر سپٹمبر میں ایک ڈیلیگیشن اور ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن نوفیمبر میں دو چیزیں ہیں ایک ڈیلیگیشن اور وہاں سے انویسمن پاکستان میں لے کے اپنا ہے تو یہ ہے کیا کا جی باری باری کر لیں سناب محبت ایک سب سے پہلے کر لیں کر لیں دیت سکھر کی اور دوسری ایک سکھر کی محلی تباہ ہوئی کیونکہ آپ چند دن پہلے میں لوگ آگے ملے تھے دیت سکھر کی سکھر کی اور دیت سکھر کی اور دیت سکھر کی اور دیت سکھر کی دیت سکھر کی آپ کو اپریٹ نہیں کر رہا ہے ہمارا سیارپورٹ سے میرا تعلق ہے لوگوں کو کسی کو ریبیٹ نہیں بل رہی جبکہ آپ نے انانس کیا تھا تھرٹی پرسٹ ہم کیش دیں گے وہ ان سے مطلقہ نہیں ہے نا ایف بی آر کا سوال ہم بات میں دیکھتے ہیں یہ ان کا جہاں تک ایف بی آر کا سوال ہے میں نور کر لیتا ہوں اور میں اسے بات کروں گا سناولہ جے جے سناولہ جے جے جب میرا خیال ہے کہ آپ کو انڈسٹرین نہیں کر سکے کہ انہوں نے کہا کہ روپے کی ڈی ویلیویشن ہوئی ڈالر پہ پریشر آیا ڈالر بڑا ایکسپورٹ آپ کی بڑی لیکن جب آپ اس کو روپے کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو وہ ڈالر میں جب آپ اس کو انڈیکیٹ کرتے ہیں تو وہ سیم لیول رہتا ہے وہ ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہے ایکسپورٹ آپ کی بڑی ہے لیکن وہ ڈالر کی مد میں سٹیٹک ویلیو ہے انسپائٹ آف کے آپ کی تین پرسنٹ پوری دنیا میں ایکسپورٹ گری ہیں اور اگر آپ کی ایکسپورٹ آج بھی اسی لیول پہ سسٹین کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے چیف کیا روپے کے گراوٹ کے باوجود دنیا کے ریسیشن کے باوجود ہاں کے چاہتے ہیں چیف چیف ہاں ساتھ ایکسپورٹ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ ایکسپورٹ کے جو ادیہ کے آدھا جنجز ہیں ان کے خلاف ریفرنس پائل کے لیے ہیں تو اس حوالے سے ابھی تک اکمت کی ضرورت سے کوئی سٹانس سامنے نہیں آیا گورمنٹ کے اس پر کیا سٹانس ہے کیا باقی ریفرنس پائل ہوا ہے یا یہ بارز میرے مطلقہ تھا اس کا علاج میں نے کرنا ہے دیکھیں دیکھیں میں اس میں جواب آپ کو بڑا کلیر ہے کہ وہ سندھ ہو سکھر ہو پاکستان کا کوئی شہر ہو جہاں ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری اگزسٹ کرتی ہے اگر کہیں ریسیشن ہے مسائل ہیں تو حکومت اس کو سپورٹ دے گی اس انڈسٹری کی ریوائیول کرے گی اور انڈسٹری کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہی ہمارا پرائیم ایجنڈ ہے اور وہ ہوگی یہ ججیز والا جواب میں دے دوں دیکھیں اصل میں یہاں چھوارے اور کجوروں سے باہر نہیں ہمارے بات یہ ہے کہ سپریم ڈیڈیشل کانسل نہیں نوٹس جاری کیے ہیں چودہ جون کے لیے اٹارنی جنرل آپ پاکستان کو اور مطلقہ سٹیک ہولڈرز کو اور ڈیٹ انہوں نے فکس کی ہے اور ظاہر ہے کمپلیننٹ اس میں ہماری منسٹری لاک کی طرف سے حکومت کی طرف سے یہ جو تاخیر آپ کہہ رہے ہیں سپریم ڈیڈیشل کانسل کا جو ایک مین بیسک کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں سیکریسی جو ہے وہ سب سے پہلا پرائیم ایجنڈا نمبر وان ہے تو اس سیکریسی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ان کیمرہ پرسیڈنگز ہوتی ہیں ان کیمرہ ان کے تمام جو ہے وہ ایکشنز ہوتے ہیں اور جب تک سپریم ڈیڈیشل کانسل وہ اس حوالے سے کوئی ترجیحات تیک کر کے ہمیں واضح ہدایات جاری نہیں کرتی ہم میڈیا کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتے this was the reason میڈیا کے اندر وہ خبریں آئیں اور منسٹر لا جو ہے ان دونوں ریفرینسز کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرنے جا رہے ہیں اور سپریم ڈیڈیشل کانسل کی ہدایات کی روشنی میں آگے جو وے فاورڈ ان کی طرف سے آئے گا حکومت پاکستان کو وہ میڈیا کو بریف بھی کیا جائے گا اپ ڈیٹ بھی کیا جائے گا کیونکہ ان کی کاروائی جو ہے ان کیمرہ ہے دوسری چونکہ سیاسی مسالہ پہلے ڈال دیں یا بعد نہیں سوال دیں گی آپ ہمیڈیشل کانسل سیاسی مسالہ سیاسی مسالہ پاکستان بھوڈی میں انفریکٹرز اور چیمار آف کاملس کے احجی دارو نکہ پیس لپا میں پیس کاملس کی اندر اندر کہنا ہے کہ پہلے ہمارے کروڑوں روپے خنسے ہوئے ہیں حکومت کے پاس مزید ہم نہیں خنسا سکتے نمبر موسیقی کونس موسیقی 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 میرے خرمے چھ سات دفعہ ہوئے ہیں ابھی تک فیشلہ نہیں ہوا اور ابھی ابھی میں لیت ہوئی تھا وہ اس وجہ سے لیت ہوئی تھا کہ یہ پوائل دسکس ہوئی تھا ابھی فیشلہ نہیں ہوا میں آپ کو سنجھا دو پوزیشن پیا ہے پوزیشن یہ ہے کہ یہ جو خاص اور تکسا کی بات کر رہا ہوں تو یہ زیرو ریٹیڈ میں اس میں کوئی شکل نہیں ہے کہ یہ بیجنس مین کو بینفٹ ہے کہ انہوں نے پہلے سیلس ٹاچڈ ہے اور بعد میں ری فنڈ مرے اور ری فنڈ ہمیں سب کو پتا ہے کہ بہت عصف کے بعد ری فنڈ ملتا ہے تو لیکن جو گورنمنٹ کے ایف بی آر کی پوزیشن ہے جو لوکل سیلس ہے سیلس لونز اور یہ سب پاکزان اس کے اوپر فل ٹیکس نہیں ملتا ہے تو میں بھی اگری کرتا ہوں کہ وہاں فل ٹیکس نہیں ہے میں یہ بھی اگری کرتا ہوں کہ ہمارے ایکشپورٹس کو محسوس رکھنا چاہیے ان کے اور مزید پیسے نا پھس جائے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو یہ جو دونوں چیز ہے ایک ریفنیو ہے اور ایک ایک فورٹ ہے کس طرح سے اس کو ساوف کرنا ہے آج بھی بیٹی ہوتے اور جب میں ہی آیا ہوں اور اس وقت سبھر زیادہ ابھی تاک فائنل نہیں ہے فائنل نہیں ہوا بس ٹیک آگے چلی محسوس رکھا جی جی بتائیں جی جی کریں 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 باٹھ کے کریں کریں جی کریں اسلام آباد بیروز اسوشن کی طرف سے آپ کا اور تاہر کس طرح آپ کا چکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بہت پلیز وقت میں بہرات کے بل کلیر کر کے انڈائیو کو ہی کی نہیں پنایا اس پر بات کرنی ہے ملے دی اب اس میں ایک کابلک پھر ہمیں آ رہی ہے جو ایڈوی 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 کی جنسیاں ہیں وہ خوال دردات فرولہ روی ایڈوی 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 ایڈیو اچھ چلیں مل 어때 چلen ملی رائت روسی مل�ç لیکن پہلے تو آپ کا جو استراب تھا میڈیا میں اور سپیشلی میڈیا ورکرز کے ساتھ جو پیڈنسیز چل رہی تھی آج میں پنجاب گورنمنٹ کے فورم سے کل رات ایک بجے تک ہم ترجیحات میں یہ تیہ کرتے رہے کہ چکے عید کی چھوٹیاں ہیں اور آگے ورکنگ ڈیز کام ہیں تو جلد از جلد وہ چیکس بنے اور مالکان تک مطلب نیوز ایجنسیز تک جائیں اور اس کو باؤنڈ کریں ہم کے وہ میڈیا مالکان کو دیں کنڈیشنلی ایفیڈیوٹ لے کے تاکہ آپ کو عید پہ بروقت وہ سیلریز پہنچیں پنجاب میں ہم اس پراسس کو رات کے تک انیشیئٹ کر کے آج مکمل کریں گے یہاں فیڈرل گورنمنٹ میں جو اس کی ٹرانچیز میں ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہماری کٹی کے اوپر اتنی سپیس نہیں ہے ہمارے پاس لیکن ٹرانچیز میں ہم جا رہے ہیں تقریباً بیس کروڑ کے قریب ہم پنجاب میں ریلیزز کی ہیں کوئی بائیستہ اس کے کروڑ کے قریب ہم یہاں کریں گے اسی طرح پرس کانفرنس زاری ہے اسلام آباد میں جس میں حکومتی ارکین معیشت کے بارے میں بریف دے رہے ہیں